بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرفان اینڈ یو آر واشنگ ریپر اکیڈمی اب جو سب سے پہلا ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک فولڈر بنائیں گے میں یہاں پہ ایک نیو فولڈر بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں کیڈز رون اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد ایک فائل بناوں گا میں یہاں پہ نیو پہ جاؤں گا ٹیکس ڈاکومنٹ اس کو ریموو کر کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل انٹر کرتا ہوں تو یہ میری بروزر میں یہ میری فائل بروزر میں کنورٹ نہیں ہوئی ویو پہ جاؤں گا فائل ایکسٹینشن کو آن کروں گا رائٹ کلک کر کے دوبارہ رینیم کروں گا لاسٹ میں جو ڈاٹ ٹی ایکس ٹی لکھا ہوا ہے اس کو ریموو کر کے انٹر کرتا ہوں تو یہ میری فائل کنورٹ ہو گئی بروزر میں اب اس کو ڈبل کلک کر کے آن کرتا ہوں اب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے برکنگ کرنی ہے اس کو رائٹ کلک کر کے میں اوپن ویڈ کوڈ کروں گا لیکن اگر میں رائٹ کلک کر کے جو وائٹ ہس ہے وہاں پہ رائٹ کلک کروں اوپن ویڈ کوڈ کروں تو یہ میری فائل جو ہے وی ایس کوڈ ایڈیٹر میں اوپن ہو جائے گی اب یہاں سے میں سی ایس ایس کی فائل یہاں سے بھی جنریٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ نیو فائل پہ کلک کروں گا یہاں پہ لکھوں گا میں ڈاٹ سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس سوری اس کو رینیم کروں گا سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس انٹر کروں گا تو یہ میری سی ایس کی فائل بھی بن گئی انڈیکس ڈاٹ ایس ٹی ایمیل پہ جاتا ہوں اس کو یہاں سے پکڑ کے میں اسے بند کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ایکسکلیمیشن آئیکن دوں گا انٹر کروں گا جو میرا بیسک سٹرکچر ہے وہ بن کے آ جائے گا اس طریقے سے بھی آپ یہ بیسک سٹرکچر بنا سکتے ہیں کنٹرول ایس کر کے میں ریفرش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ٹائٹل چینج کر لیتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں کیڈز روم کنٹرول ایس کر کے ہم اپنا بروزر ریفرش کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں کیڈز روم کے نام سے ہماری فائل کا نام بھی چینج ہو چکا ہے اور اس پہ ہم نے ورکنگ کرنی ہے ڈیو لیا کلاس لی اور یہاں پہ لکھیں گے ہم کنٹینر یہ میں مینوول کلاس لے رہا ہوں یہاں پہ میں کچھ ٹیکس لے لیتا ہوں ڈمی ٹیکس کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا یہ ڈمی ٹیکس کچھ اس طرح سے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اب ہم نے اس پہ سی ایس ایس کی سٹائلنگ اپلائی کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں سٹائل پہ جاؤں گا اور یہاں پہ دوں گا سٹار یہاں پہ ہم پیڈنگ دیں گے اس کو زیرو پیکزل اور اس کو مارجن دیں گے زیرو پیکزل کنٹرول ایس کریں گے اب جا کے اگر میں ریفرش کروں تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا یہاں میں اس فولڈر کو اوپن کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری فائل جنریٹ ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس فائل کو وی ایس کورڈ میں بنایا ہے اب یہ اپلائی اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس فائل کو ہم نے اپنے انڈیکس ڈاٹ ایس ٹی ایمل والی فائل میں انکلیوڈ نہیں کیا لینک نہیں کیا اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہاں لکھوں گا لینک اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے آر ای ایل اگر یہ آپ نے نہ دیا تو یہ کام نہیں کرے گی یہاں پہ لکھیں گے ہم سٹائل شیٹ اس کے بعد ہم دیں گے ایچ ریفرنس ایچ ریفرنس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں لکھیں گے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس اور اس کو کر دیں گے کلوز کنٹرل ایس کر کے ریفرش کروں گا اگر تو اب ہی یہ ہماری فائل اپلائی ہو جائے گی اب دیکھیں اوپر سے اور رائٹ لیکس سے تھوڑ بہت پیڈنگ آ رہی ہے مارجن آ رہا ہے یہ جو نیچے ہمارا ٹیکس نظر آ رہا ہے یہ اوپر چپک جائے گا ریفرش کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے اور ریفٹ رائٹ سے جو پیڈنگ مارجن تھی وہ زیرو ہو چکا ہے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ میں جاؤں گا اور انٹر کروں گا ڈاٹ لگا کے کنٹینر کو ہم سیلیکٹ کریں گے کیونکہ کنٹینر ہماری کلاس ہے کلاس کے لیے ہم ڈاٹ لگاتے ہیں اور آئی ڈی کے لیے ہم ہیش لگاتے ہیں یہ میں نے یہاں سے کلاس لی ہے اور یہاں پہ جا کے اس پہ سی ایس ایس میں اپلائی کر رہا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے میں ویٹ تو دوں گا اس کو میں نائنٹی پرسنٹ دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں گا تو یہ خود بخود سکرین کے حساب سے اپنے آپ کو نائنٹی پرسنٹ پہ ارجیسٹ کر لے گا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے دینا ہے مارجن زیرو زیرو کا مطلب ٹاپ اور بارٹم سے زیرو ہوگا اور لیفٹ اور رائٹ سے آٹو ہوگا یعنی کہ جیسے سکرین چھوٹی بڑی ہوتی رہے گی یہ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھے گا ابھی دیکھیں اس کی سکرین میں جیسے ہی بڑھا رہا ہوں اس نے اپنے آپ کو سینٹر میں رکھا ہوا ہے ایک اور کام کر لیتا ہوں یہاں پہ بارٹر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اور کلیر نظر آئے وان پیکزل سولیڈ لوں گا بلیک کروں گا ریفریش کروں گا تو بارٹر آ چکا ہے اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں سائز اس کا چھوٹا بڑا کرتا رہوں یہ سینٹر میں ہی اپنے آپ کو ارجیسٹ کر رہا ہے امید ہے اس بات کی تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہمیں جو کام بھی کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو میں سب سے پہلے تو ہنڈر پرسنٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا تو یہ سکرین کے حساب سے اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ رکھے گا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ حصہ سارا ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے بھی میں بورڈر جو ہے ریموو کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں تو ہمارا ٹیکس ویسے کا ویسا ہے کیونکہ ہم نے اس فائل کو سیو نہیں کیا کنٹرول ایس کر لیتا ہوں اب جا کے ریفریش کرتا ہوں تو ہماری فائل تو ریڈی ہو چکی ہے اور ہم بقیادگی سے اپنی ویب سائٹ کو بناتے ہیں اب یہاں پہ ہم دو ڈیو لیتے ہیں ایک میں لوگو رکھیں گے اور دوسرے میں سوشل آئیکن میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک کو کلاس دیتا ہوں میں لوگو اور دوسرے کو دیتا ہوں میں سوشل آئیکن اس کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں ڈبلیکیٹ ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا سوشل آئیکن اور یہاں پہ ہو گیا ہمارا برینڈ نیم اس کو برینڈ نیم کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے اگر ریفریش کروں یہاں پہ لوگو لکھوں اور یہاں پہ میں سوشل آئیکن کنٹرول ایس کر کے میں اگر ریفریش کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہمیں مل رہا ہے اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آدھا حصہ اس پہلے ڈیو یعنی کہ لوگو کو مل جائے اور آدھا حصہ سوشل آئیکن کو مل جائے تو میں یہاں پہ آسی ایس ایس میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لیتا ہوں ڈاٹ کے ساتھ برینڈ نیم اس کو میں ویٹ دیتا ہوں جناب فیفٹی پرسنٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا ابھی کوئی فرق نہیں پڑا اگر اس کو میں بارڈر دے دوں وان پیگزل وان پیگزل سولیڈ بلیک کنٹرول ایس کر کے ریفریش کروں تو اب آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو فلوٹ لیفٹ کروں گا یہ پرابٹی ہے فلوٹ لیفٹ کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا اب دیکھیں کیا ہوا جتنا ابھی ہم کام کر چکے ہیں یہ وہ مین سٹیپ ہیں جو کہ ہماری ویب سیٹ کو بنانے میں ہماری مدد دیں گے اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارا ایکسٹرا کام ہوگا یعنی کہ وہ ہماری ضرورت کی مطابق ہم اپنی چیزوں پہ اپلائی کریں گے جو بیسک سٹرکچر ہم نے ویب سائٹ کا بنانا ہے سی ایس ایس کی مدد سے وہ یہاں تک ہی ہوگا اب آپ نے دیکھا ہم نے دو سیکشن بنا لیا اسی طرح جب تین سیکشن بنانے ہوں گے تو ہم اس کو ایک سو کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر لیں گے یہاں پہ دو سیکشن بنے ہوئے ہیں دیکھیں ایک سیکشن یہ ٹیکسٹ کے لئے ہے ایک سیکشن ایمیج کے لئے ہے اسی طرح یہاں پہ تین سیکشن ہے اور ایک ہی سیکشن یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر پھر ہم نے یہ کچھ چیزیں اپلائی کی ہیں یہ بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا یہاں پہ بھی دو سیکشن ہے ایک میں ٹیکسٹ ہے ایک میں ایمیج ہے یہاں پہ کونٹیکٹ اس ہے اور یہاں پہ بھی دو سیکشن ہیں ایک میں کونٹیکٹ اس ڈیٹیل ہے اور اس میں فارم بنا ہوا ہے امید ہے اس کے بعد لاسٹ میں جو فٹر ہے وہ بھی ایک سیکشن ہے امید ہے یہاں تک آپ کا کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا لیکن ابھی مزید دیکھیں کوڈنگ پھر آپ ٹریکٹیکل کنسپٹ بھی کلیر ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے فیفٹی پرسنٹ دیا ہے اور اس کے بعد ہم سوشل آئیکن کے لیے بھی ایک کلاس بنا دیتے ہیں سوشل آئیکن کے لیے یہاں میں ڈاٹ لگاؤں گا اور سوشل آئیکن اس کی لیے پھر وہی سٹیپ فالو کریں گے ویٹھ دیں گے ہم فیفٹی پرسنٹ بورڈر دیں گے ہم وان پیکزل سولیڈ بلیک اس کے بعد جناب کنٹرول ایس کر کے اگر ریفریش کروں تو یہ دیکھیں سوشل آئیکن نیچے آ چکا ہے یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے پہلے نمبر پہ تو اس کو میں فلوٹ لیفٹ کر دیتا ہوں فلوٹ لیفٹ کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو فیفٹی فیفٹی دیا ہے یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کے اندر آئے لیکن یہ سوشل آئیکن نیچے آ گیا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو بھی جو ویٹت ہے وہ فیفٹی پرسنٹ دی ہوئی ہے یہاں پہ بھی فیفٹی پرسنٹ ویٹت دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سکرین کے حساب سے اپنے آپ کو اڈجیسٹ کر لے گا اس کے بعد جو ہم نے یہ بارڈر دیا ہے ون پیکزل اور یہ بھی بارڈر دیا ہے ون پیکزل تو اب یہ ہنڈر پرسنٹ سے تو بڑھ گیا اس وجہ سے یہ جو ہمارا لوگو ہے یہ زیادہ ویٹتے لے رہا ہے اور سوشل آئیکن بھی یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ سے بڑھ چکے ہیں اگر میں یہاں اس کو بارڈر کو زیرو کر دوں اب کتنا ہوا اب ایک پرسنٹ اضافی آ رہا ہے ریفرش کیا ابھی بھی مسئلہ حال نہیں ہوا کیونکہ ابھی فائل سیو نہیں ہوئی کنٹرول ایس کیا ابھی سیو ہو گئی ریفرش کیا ابھی دیکھیں بارڈر ہٹا ہے لیکن سوشل آئیکن جو آ رہا ہے وہ نیچے ہی آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسنٹ ابھی بھی ہمارا اضافی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوشل آئیکن کو بھی ون پیکزل ایکسٹرا دیا ہوا ہے اس کو میں زیرو کرتا ہوں ابھی ہماری جو ویٹت ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پہ چلی گئی ہے ابھی ریفرش کروں گا تو جہاں دیکھیں سوشل آئیکن ہمارے اوپر آگے اڈجسٹ ہو گئے یہ بنیادی چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں جو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک ترتیب کے ساتھ میں نے سی ایس ایس کی کمپلیٹ سیریز بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کی علاوہ اس سے پہلے بھی میں اس طرح کے پروجیکٹ بنا چکا ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر دوبارہ آپ ریوائز کر لیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو لازمی سمجھ آئے گی اب ایک اور کام کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ ون پیکزل رہنے دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں فورٹی نائن تو اب بھی یہ اپنے آپ کو اڈجیسٹ رکھے گا اور دیکھیں بورڈر بھی ساتھ آ چکا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ویڈ ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ رکھنی ہے وہ کسی بھی حساب سے ہم رکھیں اگر بورڈر رکھنا ہے تو پھر ہمیں ویڈت فورٹی نائن پرسنٹ یعنی کہ تھوڑی کام کرنی پڑے گیا اب اس کو ابھی اگر فورٹی نائن کروں اور اس کو میں بورڈر دے دوں ون پیکزل تو یہ بھی اپنے حساب سے بورڈر کے ساتھ آ جائے گا اوکے یہاں تک کلیر ہو گیا اب اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بورڈر ہے یہ آہی رہا ہے یہ ختم نہیں ہو رہا لیکن ابھی یہ بورڈر میں نے اس لیے لگایا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں یہاں سے میں بورڈر ختم کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں فیفٹی پرسنٹ اور نیچے بھی کر دیتا ہوں میں فیفٹی پرسنٹ بورڈر میں ہٹا دیتا ہوں یہ بیسک سی ایس ایس تھی جو کہ ہمیں لازمان استعمال کرنی ہے اس کے بعد جو سوشل آئیکن ہے اور برینڈ نیم ہے سب سے پہلے برینڈ نیم کی سی ایس ایس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیتے ہیں سب سے پہلے پیڈنگ پیڈنگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہاں پہ زیرو لگائیں گے اس کا مطلب ہے ٹاپ سے پیگزل زیرو پیگزل ہو اس کے بعد رائیٹ سائیڈ زیرو پیگزل ہو اس کے بعد بورٹم زیرو پیگزل ہو اس کے بعد لیفٹ سائیڈ بھی زیرو پیگزل ہو ابھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا پیڈنگ کو سمجھیں اب اس کے لیے جو ہم نے ایک ڈیو لی تھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے ٹاپ سے لیا اگر اس کو میں کر دوں ٹین پرسنٹ کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو یہ تھوڑا نیچے آیا اور یہاں پہ لوگوں کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں کڈز روم کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا کڈز روم ہو گیا اور سوشل آئیکن کو بھی میں ابھی آئیکن چین نہیں کرتا اب دیکھیں ٹاپ سے ٹوئنٹی آ گیا اور باٹم سے بھی ہم اس کو ٹین پرسنٹ دیں گے یہ ہو گیا ہمارا رائٹ سے یہ ہو گیا ہمارا باٹم سے اور یہاں پہ ہو گیا لیفٹ اب ٹین پرسنٹ لیفٹ بھی دے دیا اب یہ دیکھیں ہمارا جو کیڈز روم ہے اس کو ٹین پرسنٹ ٹین پیکزل ہم نے دیئے جیسے ہی دیئے سوشل آئیکن نیچے آ گیا یعنی کہ ابھی ہماری جو یہ ویٹت ہے جو ہم نے ویٹت دی تھی فیفٹی پرسنٹ اس سے بڑھ گیا ہے نا لیفٹ سائٹ سے جیسے ہی دیا ٹین پیکزل تو یہ فیفٹی پرسنٹ تو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوا جیسے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوا ادھر فیفٹی پرسنٹ پہلے ہی تھا تو وہ جو ہماری نیچٹ ڈیب تھی وہ ریچے آ گئی اب اس کو ہم تھوڑا کام کریں گے اگر میں فورٹی نائن پرسنٹ کروں کوئی مسئلہ نہیں بنا اگر ایسا مسئلہ بنے بھی تب آپ نے یہ پرسنٹیج جو ہے یہ کم کرتے جانا ہے آپ کی پرابلم سول ہوتی جائے گی اس کے بعد اگر یہی پیڈنگ ہم سوشل آئیکن کے اوپر بھی اپلائی کریں اب بھی تھوڑا فارق کرے گا اب سوشل آئیکن دوبارہ نیچے آ گئے اب یہاں سے بھی ہم اس کو بھی فورٹی نائن پرسنٹ کر دیں گے کنٹرل ایس کیا ریفرش کیا اب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اب کیونکہ سوشل آئیکن جو ہیں وہ رائٹ سائٹ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لیے اس کو بھی ہم رائٹ سائٹ پر لے جائیں گے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک پرابٹی اپلائی کریں گے ٹیکسٹ آلائن رائٹ کنٹرل ایس کیا ریفرش کیا تو ہمارے جو آئیکن ہیں وہ رائٹ سائٹ پر چلے گئے اب ہمیں رائٹ سائٹ پر پیڈنگ چاہیے یہ ہو گیا ہمارا ٹاپ یہ ہو گیا ہمارا نیکسٹ جو پرابٹی آ رہی ہے وہ ہے رائٹ سائٹ اس کو ہم ٹین پیکسل دیں گے کنٹرل ایس کیا ریفرش کیا اب یہ دیکھیں نیچے آ گیا لیکن ہمیں لیفٹ سے تو کوئی پیڈنگ نہیں چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے ڈریکٹ رائٹ کر دیا ہے اوکے اب ہم یہاں پہ سوشل آئیکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا بیک گرونڈ استعمال کریں گے بیک گرونڈ جو ہے وہ اس کا کلر ہمیں معلوم کرنے کے لیے میرے پاس ایک کلر پیکر ہے اگر وہ آپ کے پاس ہو تو آپ آسانی سے کلر پیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فوٹو شاپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلر یاد نہیں ہے تو آپ گوگل پہ جا کے وہاں سے بھی کلر کوڈ یعنی کہ ہیکزا کوڈ یوز کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے میں یہاں پہ میرے پاس ایک کلر پیکر ہے میں یہاں پہ گیا اور یہاں سے میں نے کلر پیکر لیا یہ میرا کلر پیکر ہے میرا کلر پیکر کرنے میں مجھے کلر پیک کرنے میں مجھے مدد دیتا ہے یہاں سے کلر پیک پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں کلر پیک کر لوں گا یہاں پہ کوپی ہے اس کو کلک کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ آکے اس کو بیگرونڈ دیتا ہوں بیگرونڈ کلر کنٹرول وی کیا کنٹرول ایس کیا اب اگر جا کے میں دیکھوں تو اس کو یہ جو کلر ہے وہ مل چکا ہے اسی طرح کٹز روم کی جو ڈیو ہے اس پر بھی ہم اپلائی کریں گے بیگرونڈ کلر کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا اب دیکھیں کس طرح سے ہمیں کلر مل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارا ٹیکس تھا وہ نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلیک تھا اور یہ تھوڑا گرین تھا تو یہ اس کے ساتھ میکس ہو گیا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک پرابٹی یوز کرتے ہیں کلر یہاں میں لکھوں گا وائٹ کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو یہ کلر وائٹ ہو گیا اسی طرح یہی پرابٹی ہم سوشل آئیکن پر بھی اپلائی کریں گے اوکے اب یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے پیڈنگ بھی دینی ہے اب ہی ہم نے پہلے نہیں دی تھی یہاں پہ یہ جو تھرڈ نمبر پرابٹی آ رہی ہے یہ پیڈنگ کے لئے ہے باٹم پیڈنگ کے لئے اوکے ٹین پیگزل اس کو دیا ہم ہم نے اور ٹین پیگزل اس کو دیں گے کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا اب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا اوپر والا سیکشن ہے وہ تو بلکل بہترین بن چکا ہے یہ جو کیڈز روم ہے اس کو ہم نے ٹیکس ٹرانس فارم ٹیکس ٹرانس فارم اپر کیس کرنا ہے یہاں پہ آئیں گے ٹیکس ٹرانس فارم اپر کیس کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو یہ اپر کیس ہو گیا فاؤنڈ چین کرنے ہیں فاؤنڈ سٹائل دیں گے فاؤنڈ سٹائل فاؤنڈ سٹائل ہم دیں گے جناب اس کو لیٹو کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا اپلائی نہیں ہوا سوری فاؤنڈ سٹائل نہیں فاؤنڈ فیملی کیونکہ فاؤنڈ چینج کریں گے تو فاؤنڈ فیملی ہوگی اس کی لئے جو میں نے کلر لکھا ہوا تھا کدھر گیا کلر کہہ رہا ہوں سوری یہ گو تھم کانٹرول ایس کیا یہ دیکھیں کچھ اس طرح ابھی اسی طرح ہم اس کا تھوڑا سائز بڑھائیں گے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں فاؤنڈ سائز ٹوینٹی پیکزل یہ ٹوینٹی پیکزل ہو گیا اب دیکھیں نیچے سے نیچے سے پیڈنگ بھی بڑھئی اسی طرح ہم پیڈنگ بھی سوشل آئیکن کی پیڈنگ کے ہم یہاں پہ بھی فاؤنڈ سائز اپلائی کریں گے وہی اس طرح وہ آپس میں برابر ہو جائیں گے فاؤنڈ سائز ٹوینٹی پیکزل جیسے ہی کیا یہ دیکھیں اس کی پیڈنگ پھر بھی ون پیکزل تھوڑی زیادہ آ رہی ہے اس کے لئے پھر ہم اس کو نائن پیکزل کر دیتے ہیں کانٹرول ایس کیا ریفریش کیا نائن پیکزل ہو گیا یہاں تک تو ہمارا معاملہ کلیر ہے یہاں پہ ہم نے آئیکن ایڈ کرنے ہیں اس کے لئے ہم پھر انڈیکس فائل میں جائیں گے آئیکن ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فاؤنڈ ڈاؤنڈ کرنے ہیں فاؤنڈ کیسے طرح سے ڈاؤنڈ کیے جاتے ہیں کیسے طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ ہمارا چینل وزٹ کریں تو ہم نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کیسے طرح سے فاؤنڈ انسٹال کریں گے اپنے ویب پیج میں یہ میرے پاس ایک فاؤنڈ اویس ایم کے نام کا فولڈر ہے تو اس کو میں لنک کرنے کے لیے ایسا کروں گا کہ یہاں پہ لکھوں گا لنک اس کے بعد آر ای ال یہاں پہ لکھیں گے سٹائل شیٹ اس کے بعد یہاں پہ دیں گے ایچ ریفرنس اور یہاں پہ ہم دیں گے پات پات کس طرح دینا ہے ہمارے پاس فاؤنڈ اویس ایم کے نام کا ایک فولڈر ہے اب میں دوبارہ اس کے اگر اندر جاؤں فاؤنڈ اویس ایم کے اندر کلک کروں تو یہاں پہ ایک سی ایس ایس کے نام کا فولڈر ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں سی ایس ایس اب اس کے اندر پھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آل ڈاٹ سی ایس ایس اس کو میں یہاں پہ لکھوں گا آل ڈاٹ سی ایس ایس اب کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں گا تو یہاں سے سوشل آئیکن کے لیے جو ہمارا ٹیکس تھا وہ ہم نے ریموو کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم اپنے آئیکن انکلیوڈ کریں گے اگر وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہاں میں لکھوں گا آئی اور یہاں پہ ایک کلاس دوں گا میں کلاس کے لیے میں یہاں لکھوں گا ایف اے ایف اے برینڈ یہاں پہ ڈیش دوں گا یہاں پہ لکھوں گا برینڈ اس کے بعد ایف اے ڈیش فیس بک کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو یہ دیکھیں فیس بک آئیکن میرے پاس آ چکا ہے اسی طرح اگر میں اس کی ڈبلی کیٹ کر لوں اور یہاں پہ لکھتوں میں ٹویٹر تو یہاں پہ میرا ٹویٹر شو ہو جائے گا کنٹرول ایس کریا ریفرش کیا تو ٹویٹر آ گیا اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے یوٹیوب کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا تو ہمارا یوٹیوب بھی شو ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ ایمیج لگانی ہے ایمیج یہ بینر میرے پاس آلریڈی یہ پکچر میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں یہ دیکھیں ایمیج کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ kidsroom.jpg کے نام سے ہمارے پاس ایمیج آلریڈی پڑی ہوئی ہے اس کے لئے ہم ایسا کریں گے یہ جو ہمارے ڈیوب تھی یہ کنٹینر کی تھی اس کے بعد پھر ہم ایک اور ڈیوب لیں گے جس کو کلاس دیں گے کونٹینر کی اب اس کے اندر پھر ہم اپنی ایمیج لیں گے ایمیج لی ہم نے آئی ایم جی کے نام سے ٹیگ لیا اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ایمیج کے نام کا فولڈر ہے اس کے اندر ہماری جو پکچر پڑی ہے وہ ہے kidsroom.jpg کے نام سے کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو یہ رکھیں ایمیج ہماری کچھ اس طرح سے بڑی نظر آ رہی ہے اور نیچے یہ scroll bar آ گئی ہے اس کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ یہی بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے کونٹینر میں یہاں لکھیں گے کونٹینر اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے آئی ایم جی یہاں پہ لکھیں گے ویٹت ہم دیں گے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا تو ہماری جو ایمیج ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویٹت میں اڈجیسٹ ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس میں ہم دیکھیں گے یہ مینیو کے سرے سے میں نے بنائے ہیں